بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عدیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی الیکٹرک یوٹیوب چینل دوستو بعض کارگار میں موجود خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب وہ فرج کو ہاتھ وغیرہ لگاتی ہیں تو ان کو شاک سا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ سکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ فرج ہے اس کے اندر بھی آپ کو کرانٹ ٹیسٹر کے اندر نظر آ رہا ہوگا اور یہ زیادہ کرانٹوس وقت محسوس ہوتا ہے جب آپ گلے پاؤں ہوں یا بغیر چپل کے اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ شاک زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اس کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ارتھنگ نہ کرنا کیونکہ فرج یا الیکٹرک گیزر جو ہوتا ہے ان کے پلگ جو ہوتے ہیں ان کو ارتھنگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کو ارتھنگ نہ ملے تو ہمیں ان کو ہاتھ لگانے سے شاک محسوس ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا پراپر طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ خود گھار میں اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرج کا جو مینڈور ہے جہاں پہ اس کی کی لگتی ہے تو اس کے اندر بھی ٹیسٹر کے اندر کرنش ہو رہا ہے اور بیک سیٹ پہ یہ جو پیچ آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ جب میں نے ٹیسٹر کو لگایا تو اس کے اندر بچہ خاصا کرن تھا چونکہ یہاں پہ یہ پینڈ ویرل لگایا تو اس لئے اس کے اندر کرنش ہو نہیں ہو رہا تو چلے آپ اس کو ٹھیک کرنے کا جو پہلا طریقہ کار ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے آپ نے فرج کی بیک سائٹ پہ کمپریسر کے اوپر جو پانی والے ٹریل لگی ہوتی ہے اس کو چیک کرنا ہے جس کے اندر پانی جم ہوتا ہے اور یہ ایک کمپریسر کو تھنڈا رکھتا ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ٹریل وغیرہ لیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے کمپریسر کے بارڈی کے اوپر پڑتا ہے اور جس سے ساری بارڈی میں کرنٹ آ جاتا ہے دوسرا کمپریسر کے ساتھ ایک ڈبی ہوتی ہے جس میں ہماری وارپٹر کی جو میر سپلائی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے جس سے یہ سارے فرج کا جو سسٹم ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے تو آپ نے اس ڈبی کو بھی کھول کے چیک کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی وائر وغیرہ بارڈی کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے فرج کی جو آریس ہے اس میں کرنٹ آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور اس کی تسلیق کر لینا ہے تیسرا جہاں پہ فرج کی مین وائر بورڈ کے اندر لگی ہوتی ہے تو آپ نے اس بورڈ کو بھی چیک کر لینا ہے بعض اوقات نمی کی وجہ سے بورڈ کے اندر بھی کرنٹ سا محسوس ہوتا ہے تو آپ نے تسلیق کر لینا ہے کہ کہیں بورڈ کے اندر کو نمی بغیرہ تو نہیں کمپریسر کے اوپر جو ٹری لگی ہوتی ہے اس کا جو آوٹ پائپ ہوتا ہے جسے پانی پلاسٹکی ٹرین میں گرتا ہے اگر یہ پانی بارڈی کو پر گرے گا تو بھی اس کے اندر کرنٹ آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ اس کا یہی مسئلہ تھا کہ یہ پانی جو ہے یہ فریج کی بارڈی کی اوپر گر رہا تھا جس کی وجہ سے بھی اس میں ارتھ آ رہا تھا دوستو فریج کی ارتھیں کرنے کے لیے میں نے کابر کی ایک فلیکسیبل وائر کا ٹکڑا لے لیا ہے اور اس کے دونوں سیرے سے انسولیشن کو تھوڑا تھوڑا اتار دیا ہے اب وائر کے ایک سیرے کو فریج کی بیک سائٹ پہ کسی بھی سکرو میں اس کو ہم ٹیڈ کر دیں گے یہ سکرو ہمیں چون کے نزدیک پڑتا ہے تو اس لیے ہم وائر کو اس کے اندر اچھی طرح ٹیڈ کر دیتے ہیں وائر کو سکرو کے نیچے میں اچھی طرح ٹیڈ کر دیا ہے اب وائر کا جو دوسرا سیرہ ہے اس کو یہ جو فریج کے نیچے سٹینڈ بنا ہوتا ہے لکڑی کا اس کے ایک پائے کے نیچے اس وائر کو ڈال دیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ آیا ہماری یہ مسئلہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں دوستو اب جیسی میں ٹیسٹر کو بارڈی کی ساتھ ٹیچ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کرنڈ کہیں بھی شو نہیں ہو رہا ارتھنگ سے پہلے میں نے اس کے اندر آپ کو چیک کر رہا تھا تو ٹیسٹر کے اندر ہر جگہ کرنڈ شو ہو رہا تھا اب چونکہ ہم نے اس کے اچھے طریقے سے ارتھنگ کر دیا ہے تو آپ کہیں بھی ہم اس کے اندر کرا نظر نہیں آ رہا دوستو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا یہ مسئلہ حال نہ ہو تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جو وائر کا ٹکڑا میں نے سٹینڈ کے نیچے دیا تھا اس ٹکڑے کو نکال لیں گے اور ایک دو انچ کا سٹیل کا کیل لے کر اس وائر کی ٹکڑے کو اس ٹیل کے کیل میں اچھی طرح لگا دیں گے اور اس کیل کو نیچے فرش میں ڈل مشین کے مدد سے سراخ کر دیں گے اگر اگر ماربل وغیرہ لگا ہوتا آپ مشین کے مدد سے سراخ کر کے اس کو اس میں اندر لگا سکتے ہیں یا اگر کوئی دیوار بیک سیٹ پر نزدیک ہو تو اس کیل کو آپ دیوار کے اندر بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کیسے آپ اس کے ارتھیں کریں گے تو آپ کا ارتھیں کا یہ مسئلہ بلکل حال ہو جائے گا جی دوستو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو فرج کی یہ چھوٹی سی ارتھیں کرنے کی ٹیپس پسند آئی ہوگی کسی قسم کی کوئی ذہن میں سوال ہے تو کمیس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو دبا دیں اس طرح کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ